اسلام علیکم میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فوڈ سٹریٹ دوستو آج ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی ہے چکن ڈرم سٹک آج بنا رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست ابھی تک جنہوں نے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ریسیپی آپ کو جلدہ جلد مل سکے تو چلیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں چکن ڈرم سٹک کے لیے جو ہے میں نے دس عدد جو ہے وہ لیگ لے لیے ہیں اس میں ہم جو ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے سویا سوس ڈال دیں گے اچھی طریقے سے جو مکس کر لیں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کو لگا دیں گے چکن کو اپنے چکن ڈرم سٹک بنا رہے ہیں بلکل ریسپورنٹ سٹائل میں انشاءاللہ بہت پسند آئے گی ریسی بھی نمک اور سویا سوس یہ لگا کر ہم اس کو تھوڑی دیل کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے فرائی کر لیں گے اب اس کو تھوڑی دیل کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیل کے بعد اسے فرائی کریں گے چلیے ملتے ہیں کچھ دیل کے بعد جی بیرینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی تقریباً میں نے پرنا بیس میں اس کو رکھ دی ہے اور آئیل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم اس کو فرائی کر لیں گے ی innocence بیرینیشن یہ فرائی ہو رہے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تقریبا مجھے اس کو فرائی کرتے ہوئے یہ مسکلہ دیکھیں لیکس سے جو بوشت اللہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے جو نکال لیں گے چکن فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لیا ہے ککر میں ڈال کے ایک سیٹی لگوا لیے اور اب ہم اس کو جو ہے شریڈنگ اس کی کر لیں گے یہ چکن جو ہے شریڈ کر لیا ہم نے اب ہم اس میں جو ہے آلو اس طرح کاٹ کے بوائل کر لیے ہیں اس کو جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے جو ہے اسے میش کر لیتے ہیں اسی کے اندر بسم اللہ الرحمن بہت زیادہ آلو نہیں ڈال دیں بس بینڈنگ کے لیے ڈال رہے ہیں سبز مرچ باریک کٹی ہوئی دو چمچ اس کی شامل کر دیں گے ہم اس میں تھوڑا سا سبز دھنیاں اس کی شامل کریں گے تین عدد درمیانے سائز کے پیاز ہیں ان کو جو ہے میں نے قدو کش کر لیا اور اس کے بعد اس کا پانی جو ہے نکال دی ہے سارا بلکل کشک ہے پیاز یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ حلدی کی اس میں شامل کریں گے لال مرچ اسی ہوئی پینڈ چمچ یہ شامل کریں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ سوپر دھنیاں کٹا ہوا ایک چمچ نمک ہزوزائکہ ایک چمچ میں اس میں ڈال رہوں کیونکہ جو ہے جب میں نے اس کو فرائی کیا ہے کچھ ٹین بھی ہم نے اس میں ڈالا ہوا سا نمک اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ہمارا رینڈی ہو گیا ہے اب ہم جو ہے اس کو شیف دیں گے برم سٹک کی چلیئے شروع کرتے ہیں یہ ہماری برم سٹک پڑی ہیں جن کے ساتھ سے پہنچ ہم نے اتار لیا تھا اب ہم اس کو جو ہے دوبارہ اس کی بینڈنگ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہے ہم نے تھوڑا سا میٹ لے لینا اس طرح جتنا بڑا جتنی بڑی آپ بنانا چاہیں بلکل آپ کی مرضی ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہے اس طرح سے جو ہم نے اس کے اوپر اپنا جو مسالہ ہے وہ لگا لینا ہلکا سا ہاتھ گلہ کر کے اس کی جو ہے اس طرح سے بینڈنگ کر دینی ہے اسی سے کو جو ہے ساتھ ملا دینا تھا کہ یہ یہاں سے بارہ کھلنا پائیں اس طرح سے بینڈنگ کرتے آئیں گے اس کو بارہ کھلنا پائیں کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے مسالہ ہم نے لے لینا ہے اس کو جو ہے لیک کو ہمیں اس میں رکھ رہے ہیں اور اس میں صالب ہو جائے اوپر اس کے بائنڈنگ اس کی کر دینی ہے بہت اچھے طرح سے اس طرح ہلکا سا ہاتھ ہم نے گیلہ کرنا ہے گیلہ ہاتھ کر کے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے ہم اس کی شیپ بلکل درم سٹک لیک جیسی کر لینا ہے یہاں سے جو ہے بند ہو جاتا کہ یہ نکلے نا یہاں سے فرائی کرتے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے جو ہے یہ بنا لیا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اسی طریقے سے جو ہے یہ سارے اب بنا لیتے ہیں جی اس طرح سے جو ہے ہم نے درم سٹکھ بنا لی ہے اب ہم جو ہے اس کو فرائی کریں گے ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں میدہ لگا کے کوٹنگ کر کے اس میں جو ہے اوپر بریڈ کرم لگا کر بھی بنتا ہے جیسے آپ مرضی بنانا چاہیں میں بھی بریڈ کرم کے ساتھ اس کو بناوں گا میدہ لے لیے ہم نے تین عدد انڈے لے لیے ان کو پھینٹ لیے اچھی طرح بریڈ کرمز لے لیے ہم نے اب ہم اس کو جو ہے ڈرم سٹک کو میدے میں کوٹ کریں گے ایک بار اس کے بعد اس کو جو ہے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد جو ہم اس کے اوپر بریڈ کرم لگا دیں گے یہ بریڈ کرم ہم نے لگا دیئے اب اس کو جو ہے فرائی کریں گے بسم اللہ حضر خوان چکن پکا ہوئے اس کو ہم نے جو ہے گورڈن ڈراؤن کرنا ہے یہ مزیدار جو ہے وہ ڈرم سٹک ہماری ریڈی ہوں گی تین سے چار منٹ میکسیمنٹ لگیں گے اس کو پکتے ہوئے جی ماشاءاللہ فرائی جو ہے ہمارا پلکل زبردست قصد پہ ہو چکا ہے لیک فرائی بہت ہی پیارا کلر آگیا اس پہ اس کو ہم نکال لیتے ہیں باقی کے بھی جو ہے اسی طریقے سے میں فرائی کر لوں اس کے بعد پہ اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی